بسم اللہ وحمن وحیم السلام علیکم I hope you are all well جی پیارے بچوں یقیناً آپ اپنی تعلیم میں بہتر سے بہتر ہونے کے ساتھ ساتھ خود کو مزید بہترین منانے میں کوشہ ہوں گے آج میں ایک نئی ٹاپک اور ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر میں اپنی پریویس ویڈیو میں آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہی تھی significant characteristic middle ages in Europe اور اسی میں سے آج ہم جو ٹاپک ڈسکس کرنے والے ہیں وہ ہے education تو چلے read کرتے ہیں اور جانتے ہیں جو کرونے وسطہ کے لوگ تھے یورپ میں جو رہتے وہ کس طرح اپنی تعلیم کا نظام انہوں نے رکھا اور کس طرح تعلیم حاصل کی اور کب انہوں نے تعلیم میں مزید ترقی حاصل کی تو چلے read کرتے ہیں اور جانتے ہیں there were some schools run by the church where students were taught to read and write latin church کے زیر اتظام کچھ سکول تھے جہاں طلبہ کو latini پڑھنا لکھنا سکھایا جاتا تھا some children learn a craft through apprehension ship and the guild system کچھ بچوں نے apprehension ship اور guild system کے زریعے ہونر سیکھا very few people attend school in the middle ages کرونے وسطہ میں بہت ہی کم لوگ تھے جو سکون جایا کرتے تھے three children often learn through tutors امیر بچے اکثر tutors کے زریعے سیکھتے تھے the first universities also began during the middle ages پہلی یونیورسٹیاں بھی کرونے وسطہ میں ہی شروع ہوئی تھی یونیورسٹی students used to study a wide range of subject including reading writing astronomy mathematics and music etc یونیورسٹی کے طلبہ پڑھنا لکھنا فلکیات ریاضی اور مسیقی وغیرہ سمیت مذہبین کے وسیع رینج یونیورسٹیاں بنی تو ان یونیورسٹی جو سبجیکٹ تھے انکلوڈ وہ وسی رینج پر تھے ایک wide range ان کے پاس مجود تھی تاکہ جو لوگ تھے start میں وہ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے تب اس دور میں سکول نہیں جایا جاتا تھا مگر last age جو کرونے وسطہ کی تھی اس میں یونیورسٹیاں بھی بنی انہوں نے بہت جی اب ہم ان کی انوینشنز کے بارے میں ڈسکشن کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا چیزیں کرونے وسطہ کے دور میں اجاد کی تھی انوینشنز اجادات اور نمبر آف ویری امپورٹن انوینشنز ور میڈ ان مندلیو ٹائم سچ ایس کرونے وسطہ کے زمانے میں بہت سی اہم اجادات ہوئیں جیسے پیننگ ویل چرخی کپاس کمپس کپاس پرنٹنگ پریس چھاپا خانہ آئی گلاسز چشمہ گن پاوڈر اور ٹیڈ مل اور ٹیڈ مل اور بارود گن پاوڈر بارود وغیرہ ان لوگوں نے انوینشن کر لی تھی اپنے کرونے وسطہ کے دور ہیں انہوں نے بندو کا پاوڈر پرنٹنگ پریس ٹیڈ مل کپاس چرخہ کا پیہ آئی گلاسز بنانا جو تھے سیکھ لیے تھے ان چیزوں کی اجادات ان کے دور میں ہو گئی تھی آپ ایک ٹیڈ مل دیکھ رہے ہیں جس سے یہ لوگ اپنا پانی کا کوریج کر رہے ہیں اور اب ہم ان کے ریلیجن کے بارے میں ان کے مذہب کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں کریسٹین ریلیجن اور چرچ پلیڈ ایمیجر رول دور دور میڈل ایجز کرون وستہ کے دوران حسائی مذہب اور چرچ نے یورپ میں اہم کردار ادا کیا دور چرچ 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 شہر کی زندگی کا مرکز تھا لوگوں نے ہفتہ وار تقریب میں شرکت کی شادیوں اور جنازہوں کی خدمت گرجہ گھروں میں منقض کی گئی جب بھی کوئی فنکشن شادیوں کا ہوتا یا جناز گھاں کا ہوتا تو یہ ساری چیزیں یہ اپنے چرچ گھاں میں جا کرتے اس کی ساری خدمات جو ہیں وہ چرچ میں کرتے تو جو یورپین سیویلائزیشن تھی یورپین جو میڈل ایجز تھے ان کی مذہب کی مقامی جگہ چرچ تھی اور چرچ میں ہی یہ ہفتہ وار تقریب کرتے تھے اور آج کے ٹوپک آپ کو اچھے سے سمجھ آگئی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور کمنٹ کی صورت میں اپنی آراز سے ضرور آگا کیجئے گا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئے انٹرسٹنگ ٹوپک کے ساتھ اللہ حافظ